کہ مسلمانوں میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی بہتر جہنمی اتنا سب سے سنا لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ بہتر کیوں ہوں گے تہتر کیوں ہوں گے بہتر جہنمی کیوں ہوں گے یہ آپ نے نہیں سنا کیونکہ پوری حدیث آپ تک لوگوں نے نہیں پہنچائی میں نے آپ کو پوری حدیث سنا دیا ہے حدیث کا مطلب سنیے نتیجہ سامنے ہے نتیجہ آپ کے سامنے غور سے سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا غور سے سنیے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا کیا کہا زور سے بولو ارے زور سے بولو نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا ارے زور سے بولو جیسا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل یہ یہودی اور نصرانی یہ یہودی اور کرسچن یہ کیا ہے جاندی بولو بنی اسرائیل اور نبی نے کیا کہا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ ضرور کریں گے اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے تہتر میں بٹیں گے ایک جنتی بہتر جہنمی یا بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل کے انہی بہتر فرقوں سے ان کا دار جڑا ہوگا بنی اسرائیل کے انہی بہتر فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا چہرہ تو عبداللہ کا ہوگا چہرہ تو عبدالستار کا ہوگا چہرہ تو سوہیل کا ہوگا چہرہ تو عبدالجبار کا ہوگا چہرہ تو کسی اور کا ہوگا لیکن نظریہ یہودی کی طرح سوچ یہودی کی طرح خیالات یہودی کی طرح جو جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے تہتر میں بٹیں گے ایک جنتی بہتر جہنمی بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا ان کا تعلق ہوگا ان کا رشتہ ناتا ہوگا اور ایک جنتی ہوگا جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ ہاتھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ بتاؤ سمجھ میں بات آئی کہ الٹی پلٹی آپ نے سمجھ لیا اور بولو اولٹ پلٹ تو نہیں سمجھا میں حضرت کو سمجھانے نہیں آیا یہ مولانا بولی یہ نصر رضا صاحب کو سمجھانے نہیں آیا یہ تو آپ کو سمجھاتے ہیں ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں میں آپ کے درمیان ہوں یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی کی نہیں ادھر دیکھئے مسلمانوں میں بہتر فرقے تہتر فرقے اس لیے ہوں گے کہ ادھر دیکھئے بنی اسرائیل کے بولو بہتر فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا ادھر دیکھئے ان کا طریقہ ان کی طرح ہوگا ان کا کیریکٹر ان کی طرح ہوگا آپ نے پوری حدیث سن لیا جو حال ان کا ہوگا وہی حال ان کا ہوگا آج پورا عرب دیکھ لو پوری دنیا دیکھ لو یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے کھانا یہودی کی طرح پینا یہودی کی طرح کپڑا یہودی کی طرح گھر کا ماحول یہودی کی طرح جیسے یہودی لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں آج کا انگریزی بچہ بھی ننگا ناچ رہا ہے جیسے یہودی لوگ اپنے ماں بہنوں کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں ایسے ہی آج کا نامی گرامی مسلمان جو اپنے آپ کو لام کافشین چھاڑتا ہے ان کی نظر میں بھی کوئی عزت نہیں ہے بے ہیائی گھر کا ماحول بن چکا ہے اس لیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں چودہ سو برس پہلے پیغمبر نے ہر چیز سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ایسا وقت آئے گا ابھی بھی ہوش میں آؤ توبہ کرو نبی کے سچے غلام بنو غوثِ عظم کے سچے دیوانے بنو نقشِ قدم پر چلو تو غوثِ عظم کے نقشِ قدم پر چلو غریب نباس کے نقشِ قدم پر چلو بولو سرکار آلہ حضرت کے نقشِ قدم پر چلو بزرگوں کی ارس کی محفل مناؤ تو ارس کا مقصد سمجھو ارس کا مقصد ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بدلنا مقصد ہے میری طرف دیکھئے اجازت دیجئے تو میں اب آپ کو وہ حدیث سنا ہوں کہ بزرگانِ دین کی پہچان کیا ہے ارے بولو پہچان اجازت دیجئے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الزہد صفحہ نمبر چھپن کی حدیث سنو اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُدٍ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْنَانِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُو اِنْدَ اللَّهِ جَنَاهَا بَعُوْزَا مَا سَقَا كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَتَ مَا ادھر دیکھئے بہت شاندار حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ نبی نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اچھا یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے آپ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے آپ سمجھتے ہیں دریا سمندر بہت بڑے ہیں لیکن نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے چھوٹے سے پر کے برابر بھی نہیں ہے سنیے آگے والی حدیث کا مطلب سنیے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا پانی کا ایک بھون تک نہیں دیتا نبی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی اے تو اپنی رزاں کے لیے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر کسی کو دیتا ہے تو کس کے لیے دیتا ہے اپنی رزا کے لیے کس کے لیے دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ غریبوں پر خرچ کرے دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ غریب کے بچیوں کی شادی میں خرچ کرے اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ مسجد پر خرچ کرے اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بچوں کا بھی حق ادا کرے بیبی کا بھی حق ادا کرے اور اپنے پروسی بھائی بہن اور اپنے دین کا بھی حق ادا کرے ادھر دیکھئے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں گھومتا ہے اسٹیشن اور پسڈوں میں گھومتا ہے آپ دھوکے میں اس کا نام ولی نہیں آئے ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم آپ پہچانتے نہیں زور سے بولو ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے مگر ہم پہچانتے نہیں میں آپ کو پہچان بتاؤں گا دھیان سے ذریعہ گا میری طرف دیکھئے ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں حضرت سیدنا با یزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے زور سے بولو اللہ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا مشکل کام ہے زور سے بولو با یزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا زور سے بولو اللہ کو پہچاننا بہت آسان مگر ولی کو پہچاننا بیٹھئے ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے ادھر دیکھئے اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے ادھر دیکھئے ولی کو پہچاننا ولی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے ولی آپ کے ساتھ میٹھا ہوا ہے لیکن آپ پہچان نہیں رہے کہ ولی ہے ادھر دیکھئے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا زور سے بولو وہ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا اللہ جسے مقبول بنانا چاہتا ہے وہ اپنی ولایت کو ظاہر کر دیتا ہے ورنہ ولی اپنی ولایت کو چھوپاتا ہے اچھا یہ بتاؤ لیلہ مجنو کا نام سنا ہے اور زور سے بولو لیلہ مجنو کا نام سنا ہے اور بولو سنا ہے کی نہیں ہم جیسے مولوی جب لیلہ مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگ سوستے ہیں ربانی صاحب لیلہ مجنو کو کیسے جانتے ہیں لیلہ مجنو تو ایک فلم کا نام ہے آپ دھوکے میں ہو بچے کو بیٹھائیے جلدی بیٹھائیے بڑی قیمتی بات ہے دھیان سے سنو بڑی قیمتی بات ہے مسجد ہے دھیان سے سنو اب بلکل حوالے کے ساتھ سنو لیلہ مجنو کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے یاد رکھئے لیلہ مجنو کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عاشق رسول اور عاشق الہی کا نام ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں آلہ حضرت کی کتاب فتاوہِ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس دیکھئے پیچ نمبر دو سو دس جلد نمبر کتنا زور سے بولو جلد نمبر چھے فتاوہِ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس جیسے جیسے آلہ حضرت نے بیان کیا ہے وہ میں آپ تک عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں غور سے سنیے قال جنید بغدادی ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی فستر شانہو بجنون ہی بلیلہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت مجنو بنی عامر یہ اللہ کے ولیوں میں ہے اللہ کے محبوب بندوں میں ہے اللہ کے دوستوں میں ہے انہوں نے لائلہ کی محبت سے اپنی ولایت کو ڈھانک رکھا تھا لائلہ کی محبت سے اپنی ولایت پر پردر کر رکھا تھا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے حضرت مجنو اللہ کے ولی گزرے ہیں اللہ کے دوستوں میں ہے دنیا نے ان کو بدنام کر رکھا ہے فلمی دنیا والوں نے انہیں بدنام کیا حضرت مجنو کا نام جب آپ لیا کرے تو عدب سے لیا کرے اور کچھ شائروں نے بھی سیدنا مجنو رحمت اللہ تعالیٰ کو بدنام کر دیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں آلہ حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس پر آلہ حضرت نے جنید بغدادی کے حوالے سے اور امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کتاب کا نام المواہب الشریفہ المواہب الشریفہ آلہ حضرت نے اس کتاب کا حوالہ دیا میری طرف دیکھئے تو ولی اپنی ولایت کو چھپایا کرتا ہے ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ان کی پہچان کیا ہے اب سنیے ادھر دیکھئے اللہ کے ولی میں اللہ کے ولی کے درمیان ہمارے درمیان بہت برا فرق ہوتا ہے پہچان سن لیجئے ہم کھاتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے سوتے ہیں اپنے لیے جاگتے ہیں اپنے لیے شادی کرتے ہیں اپنے لیے پیسے کماتے ہیں اپنے لیے تجارت کرتے ہیں اپنے لیے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لئے کرتے ہیں مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رزاں کے لئے کس کے لئے زور سے بلو کس کے لئے زور سے بلو میری طرف دیکھیں ہم لوگ کس کے لئے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے اپنے بھائی بہنوں کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے لیکن اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھئے بچے کو بیٹھائیے ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے اس واقعہ کو ملفوزات شریف جو آلہ حضرت کے ملفوزات ہیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے مسجد میں ہو حصہ اول پیچ نمبر 93 ہو سکتا ہے پیچ نمبر ایک دو ورک آگے پیچھے ہو جائے لیکن میں جو بیان کرنا ہوں یہ آلہ حضرت کے ملفوزات شریف حصہ اول میں یہ بات موجود ہے خود سرکار آلہ حضرت نے اس کو بیان کیا دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی ایک بزرگ دریا اس پار رہتے اور دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی کیا بنائی زور سے بولو جلی بولو کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بولایا کہا بیٹا ادھر آؤ یہ کھیر میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی ہے دریا اس پار جاؤ ایک میرا دوست ملے گا اس کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بیجائے یہ نوجوان جیسے سنا تو حضرت سے کہنے لگا کیا کہنے لگا سنیے حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دریا کیسے پار کروں گا برسات کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے نہ کشتی ہے نہ ملا ہے دریا کیسے پار کروں گا تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا ہے اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے حضرت صاحب اولاد ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں آج تک بیوی سے ملقات نہیں کیا حضرت کے پاس کئی کئی بچے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے پہنچ گئے کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا بیچ دریا سے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوا بیچ میں راستہ بنا یہ اس پار پہنچ گیا بہت اچھا واقعہ دھیان سے سنیے جیسے اس پار پہنچا تو دیکھا ایک بزرگ کمبل اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے یہ قریب پہنچے کہا سلام علیکم انہوں نے کہا والیکم سلام تم کون ہو کان سیائے ہو کیا بات ہے کہا سرکار ڈانٹی ام اک آپ کے دوست نے مجھے بھیجائے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لئے کھیر بنا کر بھیجائے کہا اچھا میرے دوست نے میرے لئے کھیر بنا کر بھیجائے اچھا لاؤ دیکھتا ہوں دوست کی کھیر کیسی ہے آپ نے ہاں دھویا بسم اللہ کیا اور کھیر کھایا جب کھیر کھا چکے تو جو جوان کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو جاؤں تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے تم کو کون رو کر آئے وہ نوجوان رونے لگا کہنے لگا سرکار آتو گیا مگر جاؤں کیسے دریا لبان لب ہے برسانت کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے تو اب انہوں نے کیا کہا سنیے انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے کیا کہا جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ابھی آدمی سنا تو پریشان کھا یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے تو غصب کر دیا میں نے سامنے کھیر کھائے اور کہہ رہے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا آخر معاملہ کیا ہے بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے گیا کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیس سے دیوار کی طرح کھڑا ہوا راستہ بنا یہ اس پار آ گیا جیسے آیا تو وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے جیسے یہ قریب پہنچا کہا ظلام علیکم انہوں نے کہا والیکم ظلام بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ صاحب اولاد ہیں آپ نے فرمایا آس تک بی بی سے ملاقات نہیں کیا انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہنے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے تو حضرت نے کہا بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے تمہاری زندگی کو بدلنا مقصد ہے اے بیٹا نہ تو میں نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا نہ اس نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا اپنے نفس کے لیے نہیں کیا ہم دونوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رزا کے لیے اے بیٹا مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو جائے اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس نیت سے کھائی کہ بدل میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کرے اللہ کو سجدہ کرے تو بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے قرآن کی آیت سنیے پھر حدیث سناتا ہوں قرآن کہتا ہے قُلِ اِنَّ سَنَاتِي وَنَّوْسُكِي وَمَّحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو قربانی کرو کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں نماز پڑھو اللہ کی محبت میں روزہ رکھو اللہ کی محبت میں زکاة دو اللہ کی محبت میں قربانی کرو اللہ کی محبت میں قرآن پڑھو اللہ کی محبت میں کوئی بھی کام کرو اللہ کی محبت میں کرو اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے اور اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے تو میرے لیے ہے وہی ولی بنتا ہے وہی اللہ کا دوست بنتا ہے ادھر دیکھئے اللہ کا دوست بننا آسان نہیں ہے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو چار بجے تقریر ختم ہو جائے گی ابھی بارہ منٹ بچا ہے وعدہ تو بہت کر لیا لیکن اس وعدہ میں بارہ ہی منٹ بچا ہے بیٹھئے عدب سے بیٹھئے اجازت ہے ناراض تو نہیں آپ لو یہ بتائیے میری باس سمجھ میں آ رہی ہے اور بولی آگے پیچھے والے سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ نیچے کرو ادھر دیکھو میری طلب دیکھو میں یہ عرض کرنا تھا ادھر دیکھئے لوگ سمجھتے ہیں ولی ولی کوئی آسان نہیں ہے ادھر دیکھئے آج کا مسلمان دھوکے میں آدمی سمجھتا ہے جو پیر بن گیا وہ ولی بن گیا پیر ہونا الگ ہے ادھر دیکھئے اور ولی ہونا زور سے بولو الگ ہے ادھر دیکھئے ہر ولی پیر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر ارے زور سے بولو ولی ہو ولی بننا ادھر دیکھئے اللہ کا ولی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت اونچا منصب ہے نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب یہ ولایت ہے ولایت ادھر دیکھئے پیر بن جانا الگ ہے ایک بات اور سنتے چلو پیری مریدی اسلام میں نہ تو فرض ہے نہ تو واجب ہے نہ تو سنتِ معقدہ ہے بلکہ ایک جائز کام ہے بہتر کام ہے جو اس کو ضروری سمجھے وہ گمراہ ہے اور جو ضروری بتائے وہ لوٹیرا ہے ضروری نہیں ہے نماز ضروری ہے روزہ ضروری ہے حض ضروری ہے مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے زور سے بولو مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے لیکن بولو پیری مریدی ضروری نہیں ایک جائز کام ہے ایک بہتر کام ہے اگر پیر صاحب سلسلہ ہو پیر صاحب فیض ہو پیر کا سلسلہ مصطفیٰ تک متصل ہو پیر عالم دین ہو پیر سنی صحیح العقیدہ بولو سنی صحیح العقیدہ ہو تو ایسے پیر باعمل جن کا سلسلہ متصل ہو صاحب فیض ہو تو آپ ان سے مرید ہو سکتے ہیں لیکن مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیا ابے پگلا ادھر دیکھو تمہارا پیر تم کو اسی وقت بچا سکتا ہے جب پیر جنتی ہوگا اریزور سے بولو جب پیر جنتی ہوگا لیکن پیر ہی اگر جہنم میں گیا تو بولو تم کو کون بچائے گا اس لئے یاد رکھو مصطفیٰ کی غلامی کو پختہ رکھو زور سے بولو مصطفیٰ کی غلامی کو پختہ رکھو اور کسی کی غلامی پکی ہو یا نہ ہو لیکن مصطفیٰ کی غلامی بولو پکی ہونی چاہیے جس نے صدق دل سے نبی کا کلمہ پڑھ لیا بام المسلمان ہو گیا وہ نبی کا غلام بھی ہو گیا نبی کا مرید بھی ہو گیا کل قیامت کے میدان میں مصطفیٰ تمہاری بھی شفاحت کرائیں گے تمہارے پیر کی بھی شفاحت کرائیں گے تو پیری مریدی کو ضروری نہ سمجھنا ضروری سمجھنے والا بھی زور سے بولو گمرہ اور جو اس کو ضروری بتائے وہ بھی گمرہ مصطفیٰ کا مرید ہونا ضروری ہے فرض ہے مصطفیٰ کی غلامی فرض ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا فرض ہے ادھر دیکھئے مصطفیٰ کی غلامی پختہ ہونا ضروری ہے اگر اس میں کمی تو کہی کہ آپ نہیں رہیں گے اپنا ایمان عقیدہ بچائیے سننی بن کر رہیے ایک بات اور سنتے چلیے ادھر دیکھئے آج کل لوگ بزرگوں کے خلاف بہت بولتے ہیں اس کی وجہ ادھر دیکھئے کس تو بولنے کا موقع ہم دے رہے ادھر بولو کس تو بولنے کا موقع ہم خود سننی مسلمان دے رہے آپ اس میں ادھر دیکھئے کوئی نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن نہیں لیتے ادھر دیکھئے کوئی نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے لیکن اگر پیر کے خلاف بول گیا تو پستاؤں نکال لیا یہ اس سے بڑی پاگل پنی اور کیا ہوگی پیر کی محبت ایمان میں داخل ہے پیر کی محبت ایمان میں داخل نہیں رسول کی محبت ایمان میں داخل ہے ادھر دیکھو نبی کا گستاغ کافر ہو جائے گا لیکن پیر کا گستاغ کافر نہیں ہوگا اگر پیر ایسا ہے جس کی زندگی بولو جس کی زندگی ایسی ہو کہ سب کا اتفاق ہو ایسے پیر کی مخالفت گم رہی ہے گم رہی ایسا مخالفت کرنے والا گم رہ ہے گم رہ لیکن کافر نہیں ہوگا لیکن نبی کی مخالفت انسان کو کفر تک پہنچائے گی جہنم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تو یاد رکھو پیری مریدی کے معاملے میں لڑائی مت کرنا جھگڑا مت کرنا آپس میں ملجل کر رہو ہر پیر کو اپنا پیشوا سمجھو زور سے بولو اور ہر مرید کو اپنا بھائی سمجھو یہ ماں سمجھو کہ قادری تم سے الگ ہے چشتی تم سے الگ ہے رزوی تم سے الگ ہے بڑکاتی تم سے الگ ہے حشمتی تم سے الگ ہے حبیبی تم سے الگ ہے سب تمہارے بھائی بھائی ہیں ارے زور سے بولو سب تمہارے بھائی ہیں بشرتے کے سلسلہ متصل ہو پیر باعمل ہو پیر عالم دین ہو پیر کا سلسلہ میرے آقا سے متسیل ہو اب آگے چلیے ایک بات میں عرض کروں ٹائم ہی نہیں ہے اس لیے اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اے بابو لوگ آج کل لوگ بزرگوں کے خلاف بہت بولتے ہیں لوگ ہیدھر دیکھئے چوک چوڑاہا پر چلے جائیے تو لوگ گنڈوں کے خلاف نہیں بولتے آتنگوادی کے خلاف نہیں بولتے غریب نواز کے خلاف بولتے ہیں غوثی آزم کے خلاف بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے حضرات ادھر دیکھئے آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا بام مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا مگر اللہ کے ولی پردہ کرنے کے بعد بھی قبر میں زور سے بولو پردہ کرنے کے بعد بھی قبر میں زندہ ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی حدیث تو سناؤں گا لیکن دو منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اچھا ایک بات بتاؤ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں اے بابو لوگ شوڑ شرابہ مت کرو ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں زور سے بولو زور سے بولو پیچھے بارے بھائی جو ویٹے ہوئے بتاؤ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں مٹی سے اچھا یہ بتاؤ مٹی مٹی برابر ہے یا مٹی مٹی میں فرق ہے اور زور سے بولو مٹی مٹی برابر ہے کہ مٹی مٹی میں فرق ہے مٹی مٹی میں فرق ہے برابر نہیں ہے کشمیر کی مٹی الگ کلکتہ کی مٹی الگ بہار کی مٹی الگ بنگال کی مٹی الگ یوپی کی مٹی الگ بلیا کی مٹی الگ بولو زور سے بولو الہاباد کی مٹی الگ اگر مٹی مٹی برابر ہو جائے تو جیسے کشمیر میں سیپ پیدا ہوتا ہے کلکتہ میں بھی سیپ پیدا ہو جیسے بولو ناسک میں انگور پیدا ہوتا ہے اسی طرح کا انگور کلکتہ میں بھی پیدا ہو میری طرف دیکھئے اس کا مطلب مٹی مٹی برابر نہیں ہے تو جیسے زمین کی مٹی برابر نہیں ہے ایسے آپ کے بدن کی مٹی بھی زور سے بولو برابر نہیں ہے آپ بھی مٹی سے بنے ہیں ہم بھی مٹی سے بنے ہیں غریب نواز بھی مٹی سے بنے ہیں غوثِ آزم بھی مٹی سے بنے ہیں لیکن مٹی مٹی میں فرقہ ہے ادھر دیکھئے مٹی مٹی میں فرقہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں یہ بتائیے یہ مسجد کس چیز سے بنی ہے ایٹ سے کے سونے سے زور سے بولو ایٹ سے بنی ہے نا اچھا یہ بتاؤں ایٹ کس چیز سے بنتی ہے سونے سے نہیں بلکہ جو مکان آپ بناتے ہیں وہ ایٹ مٹی سے بنتی ہے اگر ایٹ خوب پکی ہو زور سے بولو ایٹ اگر خوب پکی ہو زمین میں سو برس دفن کر دیجئے اور نکالیے تو ویسے ہی ایٹ ہی نکلے گی دو سو برس دفن کر دیجئے نکالیے ویسے ہی نکلے گی ہزار برس دفن کر دیجئے نکالیے ویسے ہی نکلے گی اگر ایٹ خوب پکی ہو تو آپ بارہ سو پندرہ سو برس تک زمین میں دفنا دیجئے لیکن کھود کر پھر نکالیں گے تو ویسے ہی ایٹ نکلے گی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ایٹ کس چیز سے بنی ہے زور سے بولو مٹی سے سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی دو سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی پانچ سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی ہزار برس ہو گئے زمین نہیں کھائی آپ کہو گے ربانی صاحب زمین سب کو نہیں کھاتی زمین اسی مٹی کو کھاتی ہے جو مٹی کمزور ہوتی ہے جو مٹی کچھی ہوتی ہے لیکن جو مٹی پک جاتی ہے زمین اسے نہیں کھاتی تو مٹی سے ہم بھی بنے ہیں آپ بھی بنے ہیں غریب نواز بھی بنے ہیں غوثِ آزم بھی بنے ہیں ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد زمین کھاتی ہے لیکن زمین سب کو نہیں کھاتی زمین کافیروں کو کھاتی ہے زمین مشرکوں کو کھاتی ہے زمین بیمانوں کو کھاتی ہے زمین غنڈے بدماز چور چٹو کو کھاتی ہے زمین بے عمل مسلمانوں کو کھاتی ہے زمین شرابی جواری کو کھاتی ہے لیکن زمین شہیدوں کو نہیں کھاتی زمین باعمل عالم دین کو نہیں کھاتی زمین بامل حفاظ کو نہیں کھاتی زمین اللہ کے ولیوں کو نہیں کھاتی زمین اللہ کے پیغمبروں کو نہیں کھاتی کیونکہ ان کی مٹی کچھی نہیں اللہ کے عشق میں پک جاتی ہے اور جب مٹی ان کے بدن کی عشق الہی میں پک جاتی ہے تو زمین انہیں کبھی نہیں کھا سکتی جیسے ایک بچہ چھے ماں کا ہوتا ہے تو ماں بڑی حفاظت سے رکھتی ہے آنچل اڑھاتی ہے کہ کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے کہیں بچے کو ہوا نہ لگ جائے تو جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین اللہ والے کی حفاظت کرتی ہے یاد رکھئے اجازت دیجئے تو بس آخری حدیث سنا کر تقریر ختم چونکہ وقت بھی ختم تو آخری بات بھی جو باتیں بچ گئیں پھر کبھی آؤں گا آپ جیسا کہو گے بیان کیا جائے گا آخری بات سنئے کیا اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہے قبر میں زندہ ہے حدیث تو بہت ہے سناؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک ہی حدیث آپ کے لیے کافی ہے اگر زیادہ سننا ہے تو پھر کبھی آئیں گے تو آپ سن لیں گے اجازت دیجئے تو میں سناتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو ترمیزی شریف جلد سانی بابو فضائن لِلقرآن صفحہ نمبر ایک سو سترہ صفحہ نمبر ایک سو سترہ ان ابن عبانس رضی اللہ تعلانہ قال زرب بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبائه علا قبر وہو ولا يحسب انہو قبر ففیہ انسانون یقرز سورة الملک حتی ختم فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ زربتو خبائی علا قبر فانا لا احسب انہو قبر ففیہ انسانون یقرز سورة الملک حتی ختم فقال علیہ السلام ہی المانیت المنجیت تنجیہ من عذاب القبر زور سے بول تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب تقریر ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ وقت چار بج گئے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ سے تین منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے گی بس اس حدیث کا مطلب سنیے یہ حدیث کہاں ہے تیر میزی شریف جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جدی بولو ایک سو سترہ کس بیان میں فضیلت قرآن کے بیان میں یہ جناب دیکھ رہا ہے جناب نام بھل گیا افتخار پگڑی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل لگ رہا ہے کہ حضور تاجر شریعہ علی رمہ کی طرح پگڑی باندھیں ماشاءاللہ ہر بھائی داری رکھ کر کے لگتا ہے ماشاءاللہ سب مولانا شکل میں مسلمانوں کو اپنا چہرہ مہرہ ایسے ہی بنا کے رکھنا چاہئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بھائی کو اسی طرح باشرہ بن کر رہنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے بولو ماشاءاللہ آمین زور سے بولو ماشاءاللہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں اشتیاق سب ماشاءاللہ ان کا بھی چہرہ باشرہ ان کا بھی چہرہ باشرہ اور ان کا چھوٹا بھائی فیروز ان کا بھی چہرہ ماشاءاللہ باشرہ جب کسی کے چہرے پر قسم خدا ایک مشداری سنت رسول کے مطابق دیکھتا ہوں تو دل کو بولو شاد مانی ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے چہرے پر نور برستا ہے عزت بر جاتی ہے اے بابو لوگ میری طرف دیکھئے بس آپ کے سامنے دو منٹ سے تین منٹ حاضر رہوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ باس صحابہ اے بچہ شور مت مچاؤ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھو لڈو ملے گا تم لوگوں تھوڑی دیر آور بیٹھو ادھر دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ باس صحابہ جہاد کے موقع سے کہیں باہر تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا سنیے اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے اپنی اپنی جگی بنانے لگے پہلے سے معلوم نہ تھا پہلے سے جانکاری نہ تھی پہلے سے پتہ نہ تھا یہاں پر کوئی قبر موجود ہے لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے اچانک ایک قبر ظاہر ہوئی اس میں انسان نظر آیا جو زندہ تھا جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک تلاوت کر رہا تھا قرآن کے سورہ ملک کو پڑ رہا تھا صحابہ پریشان ہو کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز گزار ہوئے اے اللہ کے نبی آج تک پہلا واقعہ آج تک ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا زمین بلکل برابر زمین بلکل ہموار قبر کا نام و نشان نہیں لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے جگی بنانے لگے اچانک ایک قبر نکلی اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا قرآن کے سورہ ملک پر رہا تھا اتنا سنہ تھا نبی نے ارشان فرمایا او صحابہ قرآن پاک میں سورہ ملک کیسی سورہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھا کرے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ ماشاء اللہ میں بہت خوش ہوں آپ سے ادھر دیکھئے جم کے تقریر سننی ہے تو آپ آئیے انشاء اللہ میں چھے جنوری میں خدر پور میں آ رہا ہوں انشاء اللہ وہاں تو روٹ پر ہوگا یہاں مسجد میں مسجد میں یقینی بات ہے آپ بھی پابند ہیں ہم بھی پابند ہیں مولانا وضو بنا کر چلے ادھر دیکھئے اب آپ میں کون بے وضو ہے کون با وضو ہے ہر آدمی کا دل جانتا ہے یہ مسجد ہے مسجد یہ نانی اممہ کا گھر نہیں ہے مسجد میں جلسہ سو سمجھ کر رکھے نا پاک آدمی کو مسجد میں آنا حرام 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 اور بے وضو آدمی کو آنا جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آئے بے وضو آدمی کو آنا جائز ہے مگر پاک ہے بے وضو آدمی نا پاک نہیں ہوتا ادھر دیکھو بے وضو آدمی مسجد میں آ سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو بنا کر آئے مگر جس کو نہ آنے کی ضرورت ہو جس پر غسل فرض ہو جو نا پاک ہو ایسے آدمی کا مسجد میں آنا حرام 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 جیسے قدم پڑے پیچھے کے بل تک رہے گا اللہ رسول اور فرشتوں کی لانت برسے گی تو مسجد میں پروگرام کرنا آسان نہیں مسجد میں بیٹھنا ایک بات اور سنتے چلئے مسجد میں ریاح خارج کرنا اگر ریاح میں بدبو نہیں ہے اگر وہ پاک تھا ادھر دیکھئے تب تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کے ریاح میں بدبو ہے تو مسجد میں ریاح کو خارج کرنا حرام 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 یہ اپنی طرف سے نہیں سرکار آلہ حضرت نے بیان فرمایا ہے جو اتقاف کرتے ہیں ان کے لئے مسجد میں سونا بھی جائز ہے کھانا بھی جائز ہے جو اتقاف کرتے ہیں لیکن اگر ریاح میں بدبو ہو نکل کر ریاح خارج کر کے آئے اور پیٹ کو صاف رکھے تاکہ مسجد میں کسی طرح کی بدبو نہیں جم مسجد میں مٹی تیل چلانا حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی بدبو ہے ماچس کا بولو جو آپ گھستے ہیں ماچس جلاتے ہیں یہ بھی چلانا بولو ناجائز وہ چیز مسجد میں جلانا منع ہے تو ریاح خارج کرنا اگر ریاح ادھر دیکھے ریاح ناپاک نہیں ہوتا گرچہ ناپاک جگہ سے وہ ریاح آتی ہے لیکن ریاح فی نفس ہی پاک ہے اگر اس میں بدبو نہیں تب تو مسجد میں خارج کیا تو کوئی بات نہیں لیکن جان پوچھ کر کرنا بے عدبی ہے زور سے بولو جان پوچھ کر مسجد میں ریاح خارج کرنا بے عدبی ریاح ہو چاہے بدبو ہو یا نہ ہو باہر چلا جائے اور بدبو ہو تو گرچہ وہ اتقاف میں ہو اس پر فرض ہے ادھر دیکھ کہ فوراً مسجد کے باہر نکل کر وہ ریاح خارج کر پیٹ کو صاف ستنا کر اتقاف میں بیٹھے تاکہ مسجد میں کہیں سے کوئی گھن نہ پیدا ہو یہ بات چلی تو میں کہہ دیا ہے تو مسجد میں پروگرام کیجئے تو ان سب چیزوں کا احتیاط برت یہ پاک آدمی مسجد میں آسکتا ہے نا پاک آدمی کے لئے مسجد میں آنا حرام 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 اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق اطاف فرمائے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام و رامنی تبر حدا